بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی مزیدار سے اور آسان سے کوفتے اور انڈوں کے سالن کی ریسیپی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے لیا ہے بیف کا کیمہ یہ ہے آدھا کلو کیمہ تھا جسے بہت اچھی طرح سے دھو کر اور ڈرین کر لیا تھا اس کا پانی خوش کر لیا ہے ساتھ ہی ہمیں اس کے لئے چاہیے ہوگا آدھا پیاز ایک انچ کا ٹکڑا ادرک کا پانچ سے چھی ادت ہری مرش اور پانچ سے چھی ادت لسن کے جوے اور ہم اس میں شامل کریں گے ایک ادت انڈا اور یہ بھنے ہوئے کالے چنے ہیں دو سے تین ٹیبل سپون ہمیں اس کا پاوڈر چاہیے یہ ہم بعد میں پیس لیں گے اب سب سے پہلے ہم نے ایک چوپر میں پیاز لسن ادرک اور ہری مرش ڈال کر ان کو فائن چاپ کر لینا ہے جب ہم کیمے کے ساتھ پیاز لسن ادرک ہری مرش اور یہ سارے سپائسز شامل کرتے ہیں تو ہمارے کوفتے بہت زیادہ سوفٹ اور بہت جوسی بنتے ہیں اب سب سے پہلے ہم نے اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو پیس لیا ہے چوپ کر لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کیمہ یہ دیکھیں کیمہ بلکل ہمارا خوشک ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے سارے سپائسز تو سب سے پہلے ہم نے اس میں شامل کی ہے لال مرش پاوڈر یہ ہے ون ٹی سپون آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے ہری مرش بھی لی تھی اس لئے ہم نے لال مرش تھوڑی سی کم لی ہے ون ٹی سپون ہی ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہے آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا پاوڈر تھا یہ بھی ون ٹی سپون ڈالا ہے بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ یہ ون ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے اور یہ ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون ہم نے ڈال کے پھر سے چوپر کو بند کیا ہے اور اب ہم نے اس کو چوپ کر لیا ہے اب جس ٹائم یہ چوپ ہو رہا تھا چوپر میں ہم نے اس میں شامل کیا ہے ایک ادت انڈا اور اب ہم نے پھر سے چوپر کو تھوڑا سا تیز کر کے ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح چوپ کر لیا ہے اب ہم نے چوپ ہوئے ہوئے کیمے کے اندر یہ تین سے چار ٹی بلی سپون جتنا جو ہم نے کالے بھونے ہوئے چنوں کا پاوڈر بنایا تھا یہ اور ہرہ دھنیا یہ ڈال کر ہم نے بہت اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کا اپس میں مکس کیا ہے اور میٹ بالز بنا کر ہم نے ایک سائٹ پر رکھ دینی ہے اس پوری مکسٹر کا تقریبا ہمارے بارہ سے تیرہ میٹ بالز بنے تھے اب سب سے پہلے ہم نے ایک پتیلے میں تین سے چار ٹی بلی سپون جتنا آئل شامل کیا ہے اور اس میں تین بڑے سائز کے ہم نے پیاس ڈالے ہیں تین ٹیبل سپون جتنا ہم نے اس میں لیا ہے ادرک اور ایک پورا بنچ لیا تھا لسن کا ان ساری چیزوں کو ہم نے اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ تھوڑا سا گولڈن براؤن ہو جائیں اب جب یہ تینوں چیزیں اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائیں گی تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے آئل میں سے اور اب ہم نے اس کو شامل کرنا ہے ایک بلینڈر کے اندر ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے تین سے چار بڑے سائز کے ہم نے لیے تھے ٹماتر اور ہمارے پاس تھی چار سے پانچ ادد ہری مرچ ہم نے یہ بھی اس میں شامل کی ہیں اور ہم نے بنا پانی ڈالے ان کا ایک بہت ہی اچھا سا اس مودھ سا ہم نے پیسٹ بنا لینا ہے اب جس آئل میں ہم نے پیاز لسن اور ادرک فرائے کیے تھے اسی آئل میں ہم نے یہ پیسٹ شامل کیا ہے اور اب ہم نے اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے ساتھی اب ہم اس میں شامل کریں گے سارے سپائسز تو ہمارے پاس تھے ٹو ٹیبل سپون جتنی ہم نے اس میں لی ہے لالوش پاودر ون ٹی سپون ہلدی نمک آپ اپنی ساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا اور بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ یہ ساری چیزیں ہم نے اس میں شامل کی ہیں ساتھی ہم نے ڈالا ہے فو ٹیبل سپون جتنا دہی پھینٹ کر اچھی طرح اب ہم نے ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کیا ہے آپس میں اور اب ہم نے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر لو میڈیم فلیم پر اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیا ہے دوسری سائٹ پر ہم نے ایک فرائنگ پین میں ہلکے ہلکے سے بلکل لائٹ لائٹ سے ہم نے یہ چاروں سائٹ سے ہماری میڈ بالز کو فرائے کر لیا ہے اور میڈ بالز کو اب ہم نے گریوی میں ڈال دیا ہے اور پھر اس طرح سے ہم نے اس کو پتیلہ گھوما کر ہم نے کرنا ہے مکس کرنا ہے چمچہ نہیں چلانا مرنہ میڈ بالز ٹوٹ سکتے ہیں ساتھی اب ہم نے اس منٹ شامل کیا ہے پانی پانی یا شوربہ یہ آپ نے کتنا رکھنا ہے وہ آپ اپنے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم نے مکس کرنے کے بعد دس منٹ کے لیے لو میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو ڈھک کر پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور دس منٹ کے بعد ہمارے میڈ بالز بلکل ریڈی ہیں شوربہ یہ دیکھیں بلکل پوفیکٹلی ریڈی ہے اگر آپ کو تھوڑا پتلا شوربہ چاہیے تو آپ اس میں زیادہ پانی ڈالیں اگر کم شوربہ چاہیے تو آپ پانی سکا سکتے ہیں اس کا اور اب ہم نے اس کو سرف کیا ہے بوائل انڈوں کے ساتھ اور یہ بلکل مزیدار سے اور آسان سے سوفٹ اور جوسی گوفتے بلکل ریڈی ہیں اگر آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملیں گے کسی نیو اور انڈروسٹنگ سی ریسیپی کے ساتھ اب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ